نمشکار اور گوڈ مارننگ میں ہوں آپ کا دوست اکاش مطل اور میں اسسسٹنٹ سیکشن آفیسر کے پت پر دیپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ یعنی کی ڈی او پی ٹی میں پوسٹڈ ہوں میرے لیول بی ٹریننگ پروگرام میں آرگنائزیشنل آویرنس پروجیکٹ کے تحت میں بات کروں گا ڈی او پی ٹی کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ڈی او پی ٹی جس منسٹری کے انڈر آتا ہے اس کا نام ہے منسٹری آف پرسنل پبلی گریوینسز اور پینشنز ڈی او پی ٹی کے علاوہ دو اور دپارٹمنٹ اسی منسٹری کے انڈر آتے ہیں جن کے نام ہیں دپارٹمنٹ آف پینشنز اور پینشنرز ویلپیر اور دپارٹمنٹ آف ایڈنسٹریٹیو ریفارمز اور پبلی گریوینسز پرنڈز آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ڈی او پی ٹی میں ایک ہزار سے بھی زیادہ ایمپلائیز کام کرتے ہیں جس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈی او پی ٹی ایک کافی بڑا دیوارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ سن کے آپ کے مند میں ضرور آیا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ آخر کرتے گیا ہیں دوستوں اس کے بارے میں بھی جانیں گے بٹ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اتنے ایمپلائیز کو ڈی او پی ٹی نے کیسے آرگنیش کیا ہے بھارت سرکار کے باقی ڈی پارٹمنٹس یا منسٹریز کی طرح ہی ڈی او پی ٹی بھی ایک سٹرچر فالو کرتا ہے جسے ہم چینل آف سامیشن یا ہیرارکی آف بیروکریٹک سیٹ اپ بھی بول سکتے ہیں کسی بھی پالیسی کا اوریجن پوائنٹ ہوتا ہے اس منسٹری کا کنسرن سیکشن جسے ایک سیکشن آفیسر لیول ہیڈ کرتے ہیں اور جنہیں اسسٹ کرتے ہیں اسسٹنس سیکشن آفیسرز اور ایڈر سٹاف یہ سمالیسٹ ایڈنسٹریٹیو یونٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا جو کی کسٹوڈین بھی ہوتا ہے اس سیکشن سے ریلیٹڈ ساری فائلز کا اور ہر سیکشن کا کام دوسرے سیکشن سے کافی الگ ہوتا ہے ڈی او پی ٹی کی بات کریں تو اس میں سو سے بھی زیادہ سیکشن ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ویرائیٹی ہیں کام کے ڈی او پی ٹی میں سیکشن کے اوپر ہے برانچ جسے ایک انڈر سیکریٹری لیول آفیسر ہیڈ کرتے ہیں پھر باری آتی ہے ڈیویجن کی جسے ایک ڈیپوٹی سیکریٹری یا ایک ڈیریکٹر لیول آفیسر ہیڈ کرتے ہیں ڈیویجن کے بعد آتا ہے ڈیویجن جسے جوانٹ سیکریٹری یا ایڈیشن سیکریٹری رینگ کے آفیسر ہیڈ کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی ڈیسیجن میکنگ کی بات کریں تو یہ ایک بہت ایمپورڈن لیول ہے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کا ونگ کے بعد آتا ہے ڈیپارٹمنٹ جسے سیکریٹری ٹو دہ گورنمنٹ آف انڈیا لیول آفیسر ہیڈ کرتے ہیں جو کی اس ڈیپارٹمنٹ کی ایڈنسٹریٹیو ہیڈ ہوتے ہیں یہ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی ہائیس لیول پوسٹ ہوتی ہے بیوریوکریٹک سیٹ اپ میں تو دوستوں اسی سٹرکچر کو فولو کرتے ہوئے ڈیو پیٹی کے ایک ہزار سے بھی زیادہ ایمپوریز گورنمنٹ آف انڈیا کی نورڈل ایجنسی کا کام کرتے ہیں جو کی پرسنل پولیسیز کو بناتا اور اسے سبھی منسٹریز اور ڈیپارٹمنٹ میں ایمپلیمنٹ کرواتا ہے آسان شبدوں میں کہیں تو ڈیو پیٹی ایک گورنمنٹ کے واش ڈاگ کی طرح کام کرتا ہے تاکہ وہ یہ انشور کر سکے کہ جو بھی سرٹن ایکسپٹیڈ سینڈرڈز اور نارمز ہیں وہ ساری منسٹریز اور ڈیپارٹمنٹس فالو کر رہے ہیں بٹ دوستوں اگر ہمیں ڈیو پیٹی کی ڈیٹیلڈ فنکشننگ کے بارے میں جاننا ہو تو ہمیں ریفر کرنا ہوگا جو کی کیابینٹ سیکریٹیریٹ کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے اس ڈاکومنٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا کے سارے ڈیپارٹمنٹس کو جو سبجیکٹس اسائن کیے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں تو دوستوں اگر بات کریں ڈیو پیٹی کو اسائنڈ سبجیکٹس کی تو ان میں آتے ہیں ریکٹوٹمنٹ ان گورنمنٹ سرویسز پرموشن ٹریننگ سرویس کنڈیشن سٹارف گریوینس اینڈ ویل فیر ویجلنس اینڈ ڈیسٹیپلن کارڈر مینجمنٹ ایکسٹر تو چلیے دوستوں اب ڈیٹیل میں ڈیو پیٹی کے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے بہلے بات کرتے ہیں ریکٹوٹمنٹ کی تو ڈیو پیٹی آل ڈیو پیٹی سرویسز اور سینٹر سرویسز کے پرسنلز کی ریکٹوٹمنٹ کرواتا ہے یہاں ہمیں بات کرنی ہوگی یو پی ایسی یعنی کی یونین پبلک سرویس کمیشن کی اور ایس ایسی یعنی کی سٹارف سیلیکشن کمیشن کی یو پی ایس 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 ای دونوں ڈیو پیٹی ریکٹوٹمنٹ ایجنسز کی طرح کام کرتی ہیں یو پی ایس ای ایک کانسٹیوشنل باڈی ہے اور وہ رسپونسیبل ہے سیویل سرویسز اگزام کو کنڈکٹ کروانے کے لیے جس سے آل انڈیا سرویسز کے لیے کینڈیڈیٹس ریکٹوٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یو پی ایس ای یونین گورنمنٹ کی اور بھی سیویل پوز کے لیے اگزام کنڈکٹ کرتی ہیں سیمیلرلی ایس ای سی رسپونسیبل ہے ریکٹوٹمنٹ کرنے کے لیے to the post of assistant section officers of the CSS and other group BNC post of the government of India دوستو ریکٹوٹمنٹ تو ہو گئی اب اس کے بعد یہ ڈیو پی ٹی کا ہی کام ہے کہ وہ سکسیسفل کینڈیڈیٹس کو سرویسز اور کارڈرز ایلوکیٹ کرے ایسے میں اگر بات کریں کارڈر مینجمنٹ کی ہمیں منشن کرنا ہوگا ڈیو پی ٹی کے دو ڈیویزنز کا جو ہیں ایسی crazین ایس کا کارڈر مینجمنٹ کا کام دیکھتا ہے اور وہی CS ning تین secretariat services جو ہیں central secretariat service جس کو ہم CSS کے نام سے بھی جانتے ہیں central secretariat stenographer service CSS اور central secretariat clerical service CSCS کا کارڈر management کا کام دیکھتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈیو پی ٹی کے establishment division جو variety of subjek� deal اگر براڈلی دیکھیں تو سینٹرل گورنمنٹ کی جتنے میٹرز پرسنل پالیسیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھتا ہے اس میں ریزرویشن پالیسی بھی کور ہوتی ہے یہ ان پالیسیز کو بھی دیکھتا ہے جو سینٹرل گورنمنٹ اگر کوئی ایشیز آتے ہیں تو اسٹیبنشمنٹ ڈیویجن کو ہی کنسلڈ کیا جاتا ہے اور اسٹیبنشمنٹ ڈیویجن ہی سرویسز اور پوست کے ریکروٹمنٹ ڈولز کو بھی فریم کرتی ہے اور تو اور اگر بات کریں سال میں پڑھنے والی چھوٹیوں کی تو یہ لسٹ بھی اسٹیبنشمنٹ ڈیویجن ہی نکالتی ہے اب بات کریں ایڈمینسٹریٹیو ویجیلنس کی تو اسے دیکھتا ہے اے ویڈی یعنی کی ایڈمینسٹریٹیو ویجیلنس ڈیویجن جو بیسیکلی اوگر سی کرتا ہے اور نیسیسری ڈیریکشنز پروائیڈ کرتا ہے ڈسیپلین مینٹین کرنے کے لیے جس سے کرپشن کو پبلک سرویسز سے جڑ سے اکھاڑا جا سکے حالانکہ گورنمنٹ آف انڈیا کے سبھی منسٹریز اور ڈیپارٹمنٹ کی یہ ڈیریکٹ رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ ڈسیپلین اور سٹاف کے انٹیگریٹی کو مینٹین کریں اپنی اپنی ایری آف ورک میں پریونٹیو میزرز لے کر اسی کے ساتھ رول میں آتے ہیں سینٹرل بیور آف انویسٹیگیشن یعنی کی سی بی آئی اور سینٹرل ویجیلنس کمیشن یعنی کی سی بی سی سی بی آئی کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں یہ ہماری کنٹری کی ایک پریمیر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے جو کرپشن کیسز کو بھی دیکھتی ہے یہ ڈیو پی ٹی کے ایک اٹیجڈ آفیس کی بھومی کا نماتی ہے اور وہی دوسری طرف سی وی سی گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک سٹیچٹری باری ہے جس کا کام ہے ایڈوائز دینا اور آل ویجیلنس میٹرز ڈیو پی ٹی کی اس ایڈمنیسٹریڈیو ویجیلنس ڈیویجن کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بات کریں تو یہ ان آئی ایس آفیسز کے ڈیسپلینری کیسز کو دیکھتا ہے جنہوں نے کوئی آفینس کیا ہو سینٹر میں کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ یہ سی بی آئی یا سٹیٹ گورنمنٹ کے پروپوزلز کو بھی ڈیل کرتا ہے ایسے پروپوزلز جو آئی ایس آفیسز کے پروسیکشن سے ریلیٹڈ ہو انڈر در پریونشن آف کرپشن آف نائنٹین ایٹی ایٹ اپارٹ فروم آئی ایس آفیسز ای بی ڈی سی ایس ایس اور سی ٹیپل ایس کے گریڈ وان آفیسز کے ڈیسپلینری کیسز کو بھی دیکھتا ہے جہاں تک بات سی بی آئی اور سی بی سی کی آتی ہے تو ای بی ڈی ان دونوں کے ایڈنسٹریٹیو اور پینینشل میٹرز کو ڈیل کرتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ایو ونگ کی ایو ونگ یعنی اسٹیبلشمنٹ آفیسر ونگ دوستو گورنمنٹ آف انڈیا میں جتنے بھی سینئر اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں جن میں اپوائنٹمنٹس کامیٹی آف در کیابینٹ یعنی کی اے سی سی کا اپروول چاہیے ہوتا ہے ان سب کو ایو ونگ دیکھتا ہے ان اپوائنٹمنٹس میں آتے ہیں بورڈ لیول اپوائنٹمنٹس جو کی ہوتے ہیں سینٹر پبلک سیکٹر انڈرٹیکنز میں اس کے علاوہ ساری اپوائنٹمنٹس جو پروموشن سے ہوتی ہیں جن میں بھی اے سی سی کا اپروول چاہیے ہوتا ہے وہ بھی اے سی سی کا اپروول چاہیے ہوتا ہے دوستو یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اے سی سی کا اپروول چاہیے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ آفیسر جو ایڈیشنل سیکریٹری رینگ کے آفیسر ہوتے ہیں اور جو اے سی سی کے سیکریٹری کا بھی رول پلے کرتے ہیں آل انڈیا سرویس کے آفیسرز کو سینٹر سٹافنگ سکیم میں پینل کرنے کا کام ایو ونگ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ٹینیور کو ریگولیٹ بھی کرتی ہے ایو ونگ آئی ایس آفیسرز کی اینیوال پرفارمنس اپریزل ریپورٹس کو بھی مینٹین کرتی ہے لاسٹ پٹ نوٹ دلیز اے آئی ایس آفیسرز کو فورن ایسائنمنٹس لینے کے لیے کارڈر کلیرنس یہی دیتی ہے کیوں ہے نہ اتنا ایپورٹن ونگ ڈیو بیٹی کا اب اگر بات کریں سراف ویلفیر کی تو ڈیو بیٹی یہ جانتا ہے کہ ایمپلوئیز اور ان کی فیملیز کی ورکنگ اور لیونگ کنڈیشنز کو ایمپروو کرنے سے گورنمنٹ کی ایفیشنسی بڑھے گی اسی کے چلتے ڈیو بیٹی کافی ویلفیر پروگرام سپورٹ کرتا ہے جو پروائیڈ کروائے جاتے ہیں تو ریکریشن ہالز کلپس ڈیفرنڈ منسٹریز اور دیپارٹمنٹس میں ساتھی ساتھ ڈیو بیٹی کلچرل ایکٹیویٹیز اور سپورٹس ایویٹس بھی اورگنائز کرواتا ہے فور ایمپلوئیز اینڈ دیر وارڈز کیسے سینٹرل سیویل سورویسز کلچرل اینڈ سپورٹس بورٹس کے دوارہ تو دوستوں کیا آپ نے اپنا ٹیلینٹ دکھایا اگر نہیں تو نیراش نہ ہو ڈیو بیٹی جہاں کافی جیزا نمبرز میں سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز رہتے ہوں یہ ایریا ویلپیر آفیسز گورنمنٹ اور ایزیڈنٹس کے بیچ میں وچ کا کام کرتے ہیں کسی بھی ایمپلوئی ویلپیر ریلیٹیڈ میٹرز کے لیے تو دوستوں اب بات کریں سٹارگ گریوینس کی تو پچر میں آتا ہے سینٹرل ایڈنسٹریٹیو ٹریبیونل یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایمپلوئی کو کوئی پالیسی دسکرمنیٹری لگے یا اسے کوئی گورنمنٹ کا ڈیسیڈن پسند نہ آئے تو ایسی ایشیوز کی سپیڈی اور انیکسپینسیو ریزولیشن کے لیے وہ ایمپلوئی کیٹ میں جا سکتا ہے سو بیسیکلی کیٹ ڈیل کرتا ہے سارے کیسز جو سرویس میٹرز سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں یہ ایک سپیشیلیز بوڈی ہے جس میں ایگزیکیوٹیوٹیو اور جوڈیشن میمبرز ہوتے ہیں ایٹ پریزن سیونٹین ریگلر بینچز ہیں کیٹ کے جو کی فنکشن کر رہے ہیں کنٹری کے ڈیفرنٹ پارٹس میں انکلوڈنگ ایٹس پرنسیپل بینچ جو کی ڈیلی میں ہے اور اگر کی بات کریں جس میں ان کے چیئرمن اور ادر گروپے پوس کی اپوائنٹ مینٹ ہو تو انہیں ڈیل کرتا ہے ڈیو پیٹی کا ایٹی اینڈ ایڈ ڈیویزن دوستو اب بات کرتے ہیں ایمپلوئیز کی کی پیسیٹی بیلڈنگ کی کی پیسیٹی بیلڈنگ یا ٹریننگ کی سالاوہ یہ پریپیر کرتی ہے ٹریننگ میٹیرل اور اسے پبلش بھی کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ ٹریننگ ڈیویزن لائزنگ کا کام کرتی ہے امانگ ڈیفرنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ویدن دا سٹیٹس اور جتنے بھی ریفریشر اور سپیشل کورسز کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ جنرلی ٹریننگ ڈیویزن ہی کنڈکٹ کرواتی ہے میڈل اور سینیر مینجمن لیبل اور گورنمنٹ پرسنلز کو ٹرین کرنے کے لیے ڈیوی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں جو ڈیوی ٹرین ایڈیویزن کنٹول میں آتے ہیں ایک ہے لال بہادر شاستری نیشنل ایک ایڈمی آف ایڈیوی مسوری میں جو کی ریسپونسیبل ہے آئی ایس اور باقی آل انڈیا سرویس کے ریکروٹس کو انڈکشن کروانے کے لیے اور دوسرا انسٹیٹیوٹ آف سیکریٹیری ٹرین اینڈ مینجمنٹ نیو ڈیلی میں جو ریسپونسیبل ہے سینٹل سیکریٹیری سرویس کے آفیسرز کی فاؤنڈیشن ٹرین اور میڈ کریر ٹرین پروگرامز کروانے کے لیے اس کے علاوہ دوستوں آئی سیم بہت سارے سپیشل آئی ٹرین پروگرامز بھی کرواتا ہے جیسے کی آفیس مینجمنٹ آر ٹی آئی فانیشل مینجمنٹ گوڈ گورننس ایکس ایکس ایک امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ پریزنٹیشن اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ڈیو بیٹی کے بارے میں کافی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی امید ہے کہ اب آپ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی اتنے ایمپورٹن ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں آگے اپنے دوستوں کو بتائیں گے تھینکیو